بعض اوقات کمپریسر آپ کا ایک ہیومنگ کی آواز دے رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بن مناٹ کی آواز دے رہا ہوتا ہے اور ٹرپ کر جاتا ہے خاموش ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ایسا ہی کرتا ہے چلتا نہیں ہے اور ہیومنگ کی آواز کرتا ہے اور ٹرپ کر جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے آپ کے ایر کنڈیشن کے کمپریسر کے اندر یا ریفریجیٹر کا کمپریسر اگر آپ کے پاس ہے تو کیا فالٹ ہو سکتا ہے کس وجہ سے کرتا ہے تو اکثر اوقات جو ہے وہ اس کی سٹارٹنگ وائنڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ رن کرتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے ویک ہو جاتی ہے تو جب بھی اس کی وائنڈنگ کمزور ہو جاتی ہے تو وہ سٹارٹ نہیں لے پاتا فیمنگ کی آواز کرتا ہے موٹر زور لگاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آور لوڈ یعنی سیفٹی کے لیے جو لگا ہوتا ہے وہ اسے ٹرپ کروا دیتا ہے ہے تاکہ موٹر کہیں جل نہ جائے لیکن موٹر چونکہ جلی نہیں ہوتی وہ بھیک ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ٹرپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ایک ریفریریٹر کا کمپریسر ہے یا ایک ائر کنڈیشن کا کمپریسر ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کا اسی ایک سو دس کا جو ہے وہ کیپیسٹر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لائٹ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی ایک سو دس کا کیپیسٹر آپ نے اس کی رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان جب ہی اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو ٹارک کے لیے اس کے دو پوائنٹ آپ نے رننگ اور سٹارٹنگ کے درمیان جو ہے وہ لگانے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ لے رہے گا اچھا اب ہر دفعہ تو ایسا ہونی زکتا کہ آپ کو ریگولر جو ہے وہ یہ پکڑ کے بیٹھے رہنا ہے اور وہ آپ سٹارٹ دینا ہے تو اس کے لیے دو پرپس استعمال ہوتے ہیں ایک مہنگے والا ہے اور ایک سستے والا ہے مہنگے والا یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے کیپیسٹر ریلے اس کو پیٹینشل ریلے بھی کہا جاتا ہے اور کیپیسٹر ریلے بھی کہا جاتا ہے یہ اس کا موڈل ہے یہ میں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیپیسٹر ریلے بھی کہہ جاتے ہیں اس کو پیٹنشل ریلے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پیٹنشل دیتی ہے آپ کی سٹارٹنگ وائننگ کو کم سے کم جو ہے وہ چار سو پرسینٹ تین سو پرسینٹ زیادہ سٹارٹ اپ ٹارک دیتی ہے اس کیپیسٹر کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے کنیکشن کی ویڈیو میں نے آل ریڈی افلوڈ کی ہے میں لینک دسکرپشن میں دے رہا ہوں اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہو گیا اور دوسرے نمبر پہ ایک چائنہ نے ایک اور چیز متعرف کروائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہارڈ سٹارٹر بھی کہتے ہیں اور سٹارٹر پاور جو ہے وہ آر پاک کہتے ہیں اس کو یعنی کہ آر پر بھی کہتے ہیں یعنی کہ مختلف نیو ہے اس کے لیکن یہ ایک ہارڈ سٹارٹر ہے یہ کیونکہ سٹارٹنگ جو ہے وہ تین سو پرسینٹ تک ٹارک دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی سسٹم کو یہ آپ چار سو بیٹیو سے یعنی کہ بارہ ہزار بیٹیو تک ایک ٹرن سے یا ڈیٹ ٹرن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نے جسٹ جو ہے وہ سٹارٹ دینا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کس کے کنیکشن کی ستا کرنے ہیں کیونکہ اس ریلے کے تو میں نے آل ریڈی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں لیکھ دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس ہے ایک ایسی کا کیپیسٹر تو فرض کریں یہ ہمارے پاس دو تاریں لگی ہوئی ہے کمپریسر کی ٹھیک ہے رننگ اور سٹارٹنگ کی اس کو میں صرف جسٹ سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ مارے پاس رننگ اور سٹارٹنگ کی دو وائرز لگی ہوئی کامن کی چونکہ ڈریکٹر لگی ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو دو وائریں لگا کے بتا رہا ہوں تو یہ دو باریں فرض کریں اس کے ساتھ کمپریسر اٹیچ ہے تو اس کے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ آپ نے ان دو پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھی یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ نے کرنے ہیں تو ایک جو ہے وہ پوائنٹ ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے وائر کا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے کنیکشن جو ہے وہ کر سکتے ہے جب بھی آپ میں جب سٹارٹنگ ترچہ جب بھی سٹارٹنگ جس طرح لگئی تو یہ اگرسٹر گگر وہ اسٹارٹنگ ہوئنگ کویس میں 38 سچایں ہیں بائی تی سیٹی ٹی کے مطرح بھی جو کا استعمال ہوتی ہے یہ کس میں دیکھ یہ تھنڈی نہیں ہوتی یہ اپنے اندر سے کرنٹ نہیں گزرنے دیتی جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹارٹنگ کیپیسٹر ہے وہ ایک ہی ٹائم میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے سٹارٹنگ وائننگ کو ٹارک دے کے پھر بند ہو جاتا ہے اگر ہم سٹارٹنگ وائننگ کے اپنا جو ہے وہ سٹارٹنگ کیپیسٹر کے ریگولر پوائنٹ اس کے ساتھ پرمنٹلی جوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو کیپیسٹر ہے یہ بلاسٹ ہو جائے گا پھٹ جائے گا کیونکہ اس کا جو ہے وہ لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے جو ریگولر سے پاس ہوگا تو اس کے اندر کیپیسٹر لگے ہوتے ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں بلاسٹ ہو جائے گا تو کبھی بھی آپ نے اس طرح جو ہے وہ کیپیسٹر کو اس کے ساتھ ریگولر جوڑ کے نہیں رکھنا جب بھی آپ نے اس کو سٹارٹ دینے کے لیے استعمال کرنا ہے چیک کرنے کے لیے تو ایک پوائنٹ آپ نے پہلے لگا دینا ہے اور دوسرا اس طرح ہاتھ میں پکڑ کرنا ہے جو ہی آپ کا کمپریسٹر سٹارٹ ہو تو آپ نے ایک جڑکہ دینا ہے اس کے ساتھ ایسے تیچ کروانا ہے اور آپ کا جو ہے وہ کمپریسٹر اگر سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ ان دونوں ریلیز میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ لگانے کے لیے کیکہ اگر آپ کی کمپریسٹر کی آپ ریفریجیٹر کی سٹارٹنگ وائننگ ویک ہو چکی ہے تو آپ اس طرح کا کپیسٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ اپنی پرکومنس دینے لگ جائے گا کمپریسٹر آپ کا بلکل اوک کمپریسٹر جو ہے وہ خراب ہے یا آپ کا ریفریجیٹر کا کمپریسٹر خراب ہے تو کیسے بتا چلے گا کہ اس کی سٹارٹنگ وائننگ ویک ہو گی ہے تو یہ یاد رکھی گا کہ جب بھی سٹارٹنگ وائننگ ویک ہوتی ہے تو آپ کا اگر ڈیڑ یا دو ٹن کا ائر کنڈیشن ہے تو وہ تقریباً جو ہے وہ تیس سے چالیس یا پچاس امپیر تک جو ہے وہ اس کا لوڑ جائے گا اگر سو سے دو سو تک جا رہا ہے تین سو تک جا رہا ہے تو وہ کمپریسٹر شارٹ ہے اگر یا پچاس سے سو امپیر تک جا رہا ہے یہ اس طرح کا چھوٹا کمپریسر ہے تو وہ تقریباً اس کا نارمل ایک شارع یا دو امپیر ہے اگر وہ دس پچیس تیس امپیر تک جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ آپ کا تو آپ کا جو ہے وہ تیس امپیر لے گا یا چالیس لے گا تو اس کی جو ہے وہ سٹارٹنگ وائننگ جل چکی ہے اگر وہ 20-22 امپیر لے رہا ہے تو اس کی سٹارٹنگ وائننگ ویک ہو چکی ہے تو آپ اس کو لگا کے اپنا کمپریسر پر چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ مارے چینل کو سسٹائب کیجئے گا مزید اگر کوئی قویسٹن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں